یا رحمت یا رحیم اللہ یا کریم حضرتِ زیاء الامت کے تفسیری شاہکار زیاء القرآن کے بارے میں مجھ سے پیشرو مقررین نے اپنی گفتگو میں اس کا بڑا برمحل تذکرہ فرماتے ہوئے اس کی بہت سی خوبیوں پر روشنی ڈالی ہے میں زیاء القرآن کا تقریباً گزشتہ پندرہ سالوں سے ایک طالب علم ہوں اور لیسٹر میں اسلامیک سینٹر میں درسِ قرآن کا جو پروگرام میں گزشتہ بیس سالوں سے کر رہا ہوں اس کی تیاری میں میں نے ہمیشہ زیاء القرآن کے مطالعے کو التزام کے ساتھ باقی رکھا ہے اس میں جو خوبیاں اور اس میں جو حسن میری آنکھوں نے دیکھے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے میں صرف دو باتیں عرض کروں گا اگرچہ یہ بات کہی جا چکی ہے کہ زیاء القرآن عدب کا شاہ پارا ہے زیاء القرآن کو عدب کا شاہ پارا ہونا ہی چاہیے تھا اس لیے کہ حضرتِ زیاء الامت خود بہت سی دوسری خوبیوں کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے ایک صاحبِ طرز عدیب بھی تھے تو یہ خوبی تو وہاں آٹومیٹیکل ہونی چاہیے حضرتِ زیاء الامت نے اپنی اس تفسیر میں مسلکِ اہلِ سنت و جماعت کا بھرپور دفع کیا ہے یہ بات بھی وہاں موجود ہونی ہی چاہیے وہ جس خانوادے سے اور جس مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور جس نظریاتی تحریک کے وہ علمبردار تھے اس کا فریضہ اور اس کا تقاضی یہی تھا کہ وہ جب زیاء الامت لکھ رہے تھے تو اپنے نظریات اور اپنی آڈیالوجی کی وہ بھرپور وکالت اس میں فرماتے یہ بات اس میں بدرجہ اتم موجود ہے لیکن میں اس سے ہٹ کر حضرتِ زیاء الامت کے اپنے علمی دور میں جو دوسری تفسیریں لکھی گئیں میں اس سے جب اس کا تقابل کرتا ہوں میں گھر کے دوسرے افراد سے اس کا تقابل نہیں کرنا چاہتا بلکہ میرے سامنے مولانا مودودی کی مولانا عبد الماجید دریابادی کی ابوالکلام آزاد کی سید قطب کی اور دوسرے عرب و عجم کے علماء کی وہ معاثرانہ تفسیریں ہیں جو انہوں نے بڑی مہنس سے لکھی ہیں میں ان تمام تفسیروں میں جب زیاء القرآن کو رکھتا ہوں تو اس میں میں دو ایسی انفرادی خوبیاں دیکھتا ہوں جو کسی اور تفسیر میں مجھے نظر نہیں ہیں بہلی خوبی یہ ہے کہ ان تمام ایشوز پر جہاں متوسطین کا یا متاخرین کا کوئی اختلاف ہے کسی آیت کے کسی مفہوم کی تفسیر میں حضرت زیاء الامت نے ہمیشہ متقدمین کے مفہوم کو اور ان کی رائے کو ترجیح دی ان کا یہ اصول رہا ہے کہ متقدمین کی جو عظمت ہے اور ان کا جو ایک آتھوریٹیٹیو اسٹیٹس ہے اس کو برقرار رکھا جائے اس کو کوئی ڈیمیج نہ کرنے پائے دوسرے معاثرین نے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا لیکن زیاء الامت کے قلم نے اور ان کی فکر نے اس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے کہ اگر امام راضی کے کسی قول کی عابرو کو بچایا جا سکتا ہے تو اسے بچایا جانا چاہیے اگر امام غزالی کے فکر کے کسی پہلو کی پاسبانی ان کے قلم سے ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے تو متقدمین کی عظمت کی بقالت تفسیر زیاء القرآن میں اس صدی میں جس زور سے اور جس قوت کے ساتھ اور جس مدلل انداز میں حضرت زیاء الامت نے کی ہے کسی اور تفسیر میں میں یہ بات نہیں پاتا ہوں اور دوسری بات جو زیاء القرآن میں میں نے دیکھی وہ یہ کہ کروس ریفرنسز تو دوسری تفسیروں میں بھی موجود ہیں مثال کے طور پر ولکازمین الغیز غصے کو پی جانا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے اس پر کروس ریفرنسز دوسرے مفسرین بھی دیتے ہیں لیکن اس پر جتنے لیٹسٹ ریفرنسز دوسرے آئیڈیولوجیکل اسکول سے حضرت زیاء الامت لاتے ہیں اس میں اس صدی میں لکھی جانے والی تمام تفسیریں مجھے پیچھے نظر آتی ہیں کروس ریفرنسز میں غاہ وہ ایڈورٹ گبن کی بات ہو یا انسیکل آفیڈیا بریٹینیکا کی بات ہو یا کسی اور مغربی فلسفر کی بات ہو یا کسی ایمریکن تھنکر کی بات ہو اس میں آپ نے جس تحقیق اور جس جستجو کے ساتھ ان تمام کروس ریفرنسز کو اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے میں اس پائے پر اور کسی کی تحقیق کو نہیں پاتا ہوں اور میرے دوستو یہ دو باتیں تو میرے موضوع سے متعلق تھیں ایک آخری بات میں اپنی جانب سے عز کرنا چاہوں گا کہ حضرت زیاء الامت کا اس صدی میں ایوانِ طریقت کو اور مشایخ کی دنیا کو آپ نے جو عظیم قوت عطا فرمائی روحانیت کے اسکول کو جو کانٹریبیوشن حضرت زیاء الامت کی زندگی سے ملا میں اسے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہوں اس لیے میں اسے کہنے کی اجازت چاہوں گا دو تین الفاظ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ حضرت زیاء الامت کا دور وہ دور تھا جب تصوف تقریباً صدیگری بن چکی ہے حضرت زیاء الامت کا دور وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ میں اقبال نے یہ کہا کہ ممکن نہیں تدبیر خودی خانقہوں سے اس شولہ نمخودہ سے اٹھے گی شرر کیا اللہ میں اقبال کی وہ نگاہ جو بہت کچھ دیکھ رہی تھی وہ خانقہ کو شولہ نمخودہ کہہ رہی تھی اور اس صدی میں تصوف کو طریقت کو مشایخ کو خانقہوں کو جس تقرار کے ساتھ تعتل کا نام دیا گیا ہے بے عملی کا نام دیا گیا ہے راہ فرائر کا نام دیا گیا ہے قسم خدا کی اگر زیاء الامت جیسا عظیم انسان پیدا نہ ہوتا تو شاید جو باتیں کہی جا رہی تھی چند سالوں میں آنے والے ملینیم میں پوری دنیا اسلام اس کو صحیح مال لیتی کہ واقعی خانقہ یہ بے عملی کا نام ہے یہ راہ فرار کا نام ہے یہ تعتل کا نام ہے یہ نمخوردگی کا نام ہے لیکن زیاء الامت نے اپنے عمل سے اپنی تحریر سے اپنی تقریر سے اپنے قوت جستجو سے اپنے ذوق تحقیق سے خانقہوں کی آبرو کو بچا لیا طریقت کی پاسبانی فرمائی اور کاش اقبال اقبال زندہ ہوتا تو یہ عرضو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے ہم اور گل بلے بیتا گفتگو کرتے اگر اقبال زندہ ہوتے تو میں حضرت زیاء الامت کو اقبال کے سامنے کھڑا کر کے پوچھتا کہ بتاؤ خانقہ شولہ نمخوردہ کا نام ہے یا شولہ جوالہ کا نام ہے بتاؤ خانقہ تاتلو فرار کا نام ہے یا خانقہ اس عظیم تحریک کا نام ہے جو بھیرہ شریف میں بیٹھ کر علماء کی مشایخ کی نوجوانوں کی اورگنائزرز کی دانشوروں کی مصنفوں کی وکلا کی ڈاکٹروں کی ایک پاکیزہ ٹیم کو پیدا کر دیا کرتی ہے میں اس لئے ارز کروں گا کہ حضرت زیاء الامت مفسر قرآن بھی ہیں حضرت زیاء الامت شیخ الحدیث بھی ہیں حضرت زیاء الامت سیرت مصطفی کے سوانے نگاہ بھی ہیں حضرت زیاء الامت پیر طریقت بھی ہیں لیکن اس سے بڑھ کر حضرت زیاء الامت نے اس سڑھی میں تصوف کی حیثیت کو اس کی آبرو کو اس کی عظمت کو اپنی عملی زندگی سے زندہ کرنے کا جو کام کیا ہے اس کے بلبوتے پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضرت زیاء الامت کو تصوف کا مجدد کہوں طریقت کا مجدد کہوں سلام علیم سلام علیم موسیقی